اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام مہین الدین قریشی ہے اور میں آپ کے اسلامیت کے استاد ہوں آج ہم میڑا حدیث نمبر ایک کا دوسرہ نیس حصہ پڑھ رہے ہیں کل ہم نے یہاں تک پڑھاتا ہے کہ عفضل العمالی لا الہ الا اللہ و عفضل الدعاء الاستغفار آج ہم نے یہ حصہ پڑھنا ہے و عفضل الدعاء الاستغفار کہ سب سے زیادہ فضیلت والا مل کون سا تھا لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے یہ اس کا ترجمہ تھا انمان ہم نے اس کا بنا دیا فضیلت والی دعا اس کی تشریح کی طرف دیکھتے ہیں جیسے کہ کل آپ کو بتایا تھا بیٹا ہی حدیث کے دو عصے ہیں پہلے عصے میں توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا مل قرار دیا اور دوسرے عصے میں استغفار کو بہترین دعا قرار دے گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین دعا قرار دے گئے جی پیچ نمبر 49 پر آ جائیں گے بیٹا اس کی تشریح دیکھنے پہلے ترجمہ دیکھنے کہ کہ سب سے زیادہ فضیلت والا مل اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے اب کیوں کہ ہم نے دوسرے حصے پڑھنا ہے تو دوسرے حصے کی تشریح ایک پیراغراف کے بعد بیٹا دیکھیں کہ حدیث کے دوسرے اسے میں ارشاد ہے افضل دعا الاستغفار یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے استغفار سے مراد کیا ہے کہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ کیا کہلاتا ہے استغفار اور یہ بہترین دعا ہے اب یہ استغفار کرنا کیوں ضروری ہے بیٹا اس کا ہم استقفال کیوں کریں دیکھیں انسان بعض اوقات دنیا کے کامکارج میں اپنے کاروبار میں اپنے بی بچوں میں رہ کر دنیا کے مشاغل میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی جو کہ ہمارا خالق اور مالک ہے اس کی مرضی کے خلاف کچھ ایسی کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ گناہ کا کام ہے یا غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں پاک صاف ہونے کے لیے ان گناہوں سے ان غلطیوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنے چاہیے اسی کو استقفال کہا گیا ہے اس کو دیکھ لیں کہ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کے رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادیم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے یعنی ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے آخرت میں ہمیں جنت مل جائے ہمیں کامیابی مل جائے تو اس کے لئے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکے گا اس لئے اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے ٹھیک ہے یعنی اب یہاں پر ایک اور شاہد کسر بن جاتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے تو آپ اس میں جواب لکھیں گے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا رہے اور استغفار کا اظہار کرتا رہے تو یہ بیٹا ہماری حدیث کا دوسرا حصہ تھا آپ نے یہ دو سوال استغفار سے کیا مراد ہے اور اخروی نجات کا ممکن ہے ان دونوں سوالوں کی جوابات آپ نے ہمک میں لکھنا ہے استغفار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے اور دوسرے سوال اخروی نجات کا ممکن ہے کہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف نہ کر دے یعنی ہم آخرت میں اس وقت کامیاب ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کی غلطیوں کو گناہوں کو معاف کر دے گا تو آپ نے یہ دو سوال ہمک میں کرنے ہیں اور ہمیں ضرور سینڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر اس لیکچر میں کوئی بات سوال میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بزریا ٹیکس میسیج کال کے ذریعے یا وارسک کے ذریعے السلام علیکم ورحمت اللہ